بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹرینٹس آج ہم جس ٹاپک سے کانٹینیو کر رہیں گے وہ ہے سطح مرتفع والا بری آبو ہوا کا خطہ آبو ہوا کے اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے یعنی کہ یہ جو خطہ ہے یہ بلوچستان کے مغربی حصے میں ہے مئی سے وسط ستمبر تک مئی سے لے کر ستمبر کے وسط یعنی کہ ستمبر کے میڈ تک درمیان تک مسلسل گرم اور گرد علود ہوائیں چلتی رہتی ہیں گرد علود ہوائیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ڈیسٹ وغیرہ ہو جس طرح آندیاں ہوتی ہیں جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں اس خطے کی آبو ہوا میں موسمیں گرمہ شدید گرم اور خوشک ہوتا ہے اس موسم میں گرد علود ہوائیں چلتی ہیں جو اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں لینجی یہاں ہم نے جو باتیں اس میں ہیں کہ ایک تو یہ اس میں آتا ہے بلوچستان کا مغربی حصہ ہے یہ ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر جو موسم ہے وہ مئی سے ستمبر کے میٹھ تک یعنی کہ پندرہ ستمبر تک جو موسم ہے وہاں پر گرم گرد علود ہوائیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جہاں پر جو گرمی کا موسم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کیونکہ یہ علاقہ خوشک ہے ٹھیک ہے اگلی ہیڈنگ ہے میدانی بری ابو ہووہ کا خطہ ابو ہووہ کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بلائی سبہ پنجاب اور زیری میدان سبہ سندھ شامل ہیں یہاں سے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سندھ کا بلائی میدان سے کیا مراد ہے اور اس کے زیری میدان میں کیا ہے تو بلائی میدان میں سبہ پنجاب ہے اور زیری میدان سے مراد سبہ سندھ ہوتا ہے اس خطے کی ابو ہووہ میں موسم گرمہ شدید گرم رہتا ہے اور موسم گرمہ کے آخر میں مونسون ہواوں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ بقیہ میدان علاقہ میں بارشیں کم ہوتی ہیں یہ جو خطہ ہے نا یہاں پر گرمی جو ہوتی ہے موسم گرمہ جو ہوتا ہے وہ سخت گرم ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن جب یہ موسم گرمہ اپنے احتتام کو پہنچنے لگتا ہے تو مونسون ہوایں شمال سے یہاں پر آ جاتی ہیں داہل ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے ذریعے پھر یہاں پر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پنجاب میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر مونسون ہوایں آ جاتی ہیں لیکن جبکہ دوسرے میدانی علاقوں میں کم بارشیں ہوتی ہیں موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتحال رہتی ہے تھل اور جنوب مشرقی سہرہ خوشک ترین علاقے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تھل جو ایک سہرہ ہے جو پنجاب میں واقع ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں پر جو بارش ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور وہ خوشک ترین علاقہ ہوتا ہے اور مشرقی سہرہ بھی خوشک ترین علاقے ہیں یہاں بھی بارش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے پشاور کے میدانی علاقوں میں آنتھی طفان اور بادو بارہ آتے ہیں بادو بارہ یعنی کہ بادلوں کے ساتھ بارش کا آنا ٹھیک ہے بارش آنا اور بادلوں کا آنا نمبر پور کے ہیڈنگ ہے ساحلی آبو ہوا کا خیطہ آبو ہوا کے اس خیطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں سالانہ اور رزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے ڈیو سٹوینٹس بات ہو رہی ہے ساحلی علاقوں کی تو ساحلی علاقے پاکستان کے اندر صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساحلی علاقے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سمندر کی وجہ سے جو گرمیوں میں بھی یہاں پر جو ہوا میں نمی رہتی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ موتدل رہتا ہے موڈریٹ رہتا ہے موسم گرمہ کے دوران سمندر سے ہوایں چلتی ہیں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے سالانہ اور ست درجہ حرارت قریبا 32 درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے مائی اور جون گرم ترین مینے ہیں مطلب گرمیوں کی بات ہو رہی ہے تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مائی اور جون جو ہیں یہ زیادہ گرمی والے مہینے ہیں جون کو گرمیوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے لس بیلہ کے ساحلی میدان میں بارش موسم گرمہ اور موسم سرمہ دونوں میں ہوتی ہیں لس بیلہ کے مشرق میں زیادہ بارش موسم گرمہ میں جبکہ مغرب میں موسم سرمہ میں ہوتی ہے لس بیلہ کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں پر جو بارش ہے وہ زیادہ گرمیوں میں ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس مغرب والی جو سائیڈ ہے وہاں پر سردیوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے